نحمده و نصلي الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی و اما الكفر فظلمات شتا متنبعہ جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو وہ اندھیریں ہیں مختلف طرح کے ظلمت الكبری والتغیان تکبر اور سرکشی کے اندھیرہ و ظلمت الریای والنفاق ریاکاری اور منافقت کا اندھیرہ و ظلمت الحوا والشہوہ اور خواہش نفس اور شہوت کا اندھیرہ و ظلمت الجہلی والقصوہ اور جہالت اور سنگدلی کا اندھیرہ و ظلمت الحرس والتمح حرس واللالچ کا اندھیرہ و ظلمت البخل والشح بخل اور تنگدلی کا اندھیرہ و ظلمت الشک والقلق شک اور بچانی کا اندھیرہ و ظلمت القذب والافترہ اور جھوٹ اور بہتان گھڑنے کا اندھیرہ یعنی جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر ان مسائب کا شکار ہو جاتا ہے یہ اندھیرے اس کے دل کو دھام لیتے ہیں اس کو حق پھر نظر نہیں آتا پھر وہ آگے بڑھ نہیں سکتا و ظلمات ان شکتا اور مختلف طرح کے اندھیرے یجمعوہا کلوہا الشرود انصرات اللہ المستقیم ان سب کو جمع کرتا ہے اللہ کے سیدھے رستے سے ہٹنا بھٹکنا شرود ہوتا ہے وانڈرنگ ادھر ادھر بھٹکنا یعنی جب کوئی شخص اللہ کے سیدھے رستے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر اندھیرے چھا جاتے ہیں والتلقی من غیر اللہ اور اللہ کے علاوہ دوسروں سے لینا تلقی یعنی ہدایت لینا یا آرڈرز لینا والاحتکام الى غیر منحج اللہ اور اللہ کے منحج کے علاوہ اور احکامات لینا یعنی اللہ کا حکم چھوڑ کے دوسروں کے حکم اختیار کرنا یا ان کے حکم قبول کرنا اور اللہ اپنا فضل جس کو چاہتا ہے اتا کرتا ہے اور وہ خوب جانتا ہے جو اس کا اہل ہوتا ہے جس کے وہ قابل ہوتا ہے اور کون اس کے فضل کا اہل نہیں ہوتا یعنی اس کے لائق نہیں اس کے قابل نہیں یعنی اللہ کا فضل تو بہت وسیع ہے لیکن وہ ہر ایک پر اپنا فضل کیوں نہیں کرتا کیونکہ اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس پر اس کا فضل ہونا چاہیے اور کس پر نہیں اور جو چھوڑتا ہے انسان اللہ کا نور جو ایک اکیلہ ہے یعنی اللہ ذی لا یتعدد جو زیادہ تعداد میں نہیں یعنی جس کے عدد بڑھا ہوا نہیں یعنی نیومرس نہیں ایک ہی ہے حتی یدخل فی الظلمات من شبط الانوائی والاسناف یہاں تک کہ وہ داخل ہو جاتا ہے اندھیروں میں جو مختلف انواع و اقسام کے ہیں وَكُلُّهَا ظُلُمَات اور سارے کے سارے اندھیرے ہیں یعنی روشنی ایک ہے اور باقی سب اندھیرے ہیں ہدایت ایک ہے اور گمراہیاں بہت سی ہیں وَلْعَاقِبَةُ الْلَائِقَةُ بِأَصْحَابِ الظُلُمَاتِ اور انجام جو لائق ہے اصحاب الظلمات کے یعنی اندھیروں والوں کے اِذْ لَمْ يَحْتَدُو بِالنُورِ فِي الدُنْيَا جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی نور کی یا روشنی کی اس دنیا میں اَيَّخْلُدُو فِي الظُلُمَاتِ النَّارِ فِي الْآخِرَةِ کہ وہ آخرت میں آگ کے اندھیروں میں رہیں یعنی جو لوگ دنیا میں اندھیروں میں رہیں گے وہ پھر آخرت میں بھی آگ کے اندھیروں میں ہوں گے جہنم کے اندھیروں میں ہوں گے قبر کے اندھیروں میں ہوں گے جس کو یہاں روشنی نہ ملی جس کو یہاں سراتِ مستقیم نہ ملا جس کو یہاں ہدایت نہیں ملی جس کو یہاں حق نہیں ملا پھر وہ آخرت میں اندھیروں ہی اندھیروں میں ہوگا کتنا خطرناک انجام ہے تو ایمان نور ہے علم نور ہے ہدایت نور ہے تو اس نور کے بغیر جو جیتا ہے اندھیروں میں دنیا میں بھی بٹکتا ہے لیکن آخرت میں تو ہمیشہ کلیے پھر اندھیروں میں ڈوب جائے گا کس کس کا دل اندھیرے سے گھبراتا ہے ہم سب کا گھبراتا ہے یعنی تھوڑی دیر بھی جب لائٹ جاتی ہے اور بجلی نہیں آتی تو دل گھبراہ اٹھتا ہے رات کے اندھیرے میں بھی ڈر لگتا ہے انسان کو وہم آتے ہیں خوف آتا ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور انسان کچھ ڈسین نہیں لے پاتا اور پھر اسی طرح دل کے اوپر کچھ اندھیرے ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے کی طرح تو نہیں ہوتے لیکن ایسے اندھیرے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کو حق اور بادل کا فرق پتہ نہیں چلتا صحیح اور غلط کا فرق پتہ نہیں چلتا انسان کے اندر فرقان نہیں ہوتا اور انسان صحیح ڈسین بروقت نہیں لے پاتا کہ مجھے کس راستے کی طرف جانا چاہیے مجھے کیا اختیار کرنا چاہیے اور اس طرح انسان بھٹکتے بھٹکتے بھٹکتا ہی چلا جاتا ہے اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الْنُور وہ نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف وَالَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اولیاؤہم التاغوت ان کے دوست تاغوت ہیں شیطان ہیں يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ الْظُّلُمَاتِ وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں اولائکہ اصحاب النار یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ الى النُّور والذین کفروا اولیاؤہم التاغوت يُخْرِجُونَهُم مِنَ النُّورِ الى الظُّلُمَات اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خُالِدُونَ تو ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کی دوستی کس سے ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے کیونکہ جس طرح کی کمپنی میں وہ ہوگا اس کے دل کا حال بھی ویسا ہی ہوگا اور پھر الٹیمیٹلی اس کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا اس کی مجھے سمجھ آئیے کہ اتنے اندھیرے آپ اتنے ڈیپ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں کہ پھر آپ کو اندھیرے کا احساس اس میں آتا ہے جسی آیت میں کہ اپنا ہاتھ تک وہ نہیں دیکھ سکتا اتنی قریب کی چیز تو پھر وہ باقی چیزوں کو کیا پہچانے کا کونسی اس کی زندگی کیسے کسی بھی چیز کی حقیقت اور ریالیٹی کیسے سمجھ میں آئے گی اور سادہ باز دفعہ نور تو ہوتا ہے لیکن آنکھیں کھول کے نہیں خود سے دیکھتے جیسے وہ سورت باہا میں جیسے آتا ہے آخرت میں وہ پھر نور چھین لیا جائے گا گھاوں کا آنکھوں کا نور کہ وہ ہدایت تو تھی اور جیسے کہ ہدایت سب کے لئے واضح ہے کلیر ہے لیکن جو دیکھنا ہی نہ چاہے خود ہی آنکھیں بند کر لے اپنے دل کا نور ہی جس کا بچ چکا کتنے ہی لوگ کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا اپنا کانشس ڈیسیجن ہے یعنی سوچا سمجھا فیصلہ ہے کہ ہم نے عمل نہیں کرنا اس لیے نہیں پڑھنا ہم نے لائٹ آن نہیں کرنی تاکہ ہمارے کرتوتوں کو پتا نہ چلے خود ہمیں اپنے آپ کو بھی کیونکہ جب ایسے اندھیرے ہوتے ہیں تو انسان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا یعنی اپنا ہاتھ نکالے لم یک دیا رہا وہ اپنا ہاتھ میں نہیں دیکھ پاتا یہ جو اندھیروں کی انہوں نے قسمیں بتائیے نا اس سے بہت واضح ہو گیا ہے کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ اندھیرے جو ہیں وہ کفر اور شرک اور نفاق اور یہی لیکن انہوں نے ایک ایک چیز ہے کبر تغیان ریا اور نفاق اور الحوا و شہو اور صورت النور میں یہ جو ہے نا الحوا و شہو اس کی اندھیروں کی بات کی گئی ہے کہ ان سے بھی انسان اتنا یعنی گمراہی میں چلا جاتا ہے اتنے اندھیرے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کو حق نظر نہیں آتا یعنی جب انسان اللہ کی بات نہیں مانتا تو پھر ان سارے مشکلات اور بری آتوں میں پڑ جاتا ہے استاذ صاحب یہ ہے نا کہ اگر کسی کے پاس نور نہیں ہے یا ایمان کا نور کم ہے تو وہ ہی ہمسیلس ہیس ٹو بی بلیم کہ اس نے اس کے لئے کوشش نہیں کی اس نے اس کے لئے وہ طریقے اختیار نہیں کی اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک کانٹینیوز کرنے والی کوشش ہے یہ نہیں ہے کہ ہم کسی فیز آف لائف میں تو یہ کر لیں کہ نور کو کٹھا کریں یا ایمان کو کٹھا کرنے والی عادتیں کر لیں یا وہ کر لیں لیکن یہ جب تک ہم زندہ ہیں میں یہ کرنا ہوگا جس کے لئے اللہ نور نہ پیدا کرے پھر اس کے لئے کوئی نور ہے ہی نہیں ظلماتم بعدها فوق بعد اذا اخرج یدہو لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ له نورا فما له من نور اللہ کے نور کے سوا اللہ کی دی ہوئی ہدایت اور روشنی کے سوا کوئی ہدایت نہیں انہداللہ ہوا الہدا بے شک جو ایمان کا ذائقہ اور اس کی مٹھاس چکھ لیتا ہے وعرف حقیقتہو اور اس کی حقیقت کو پا لیتا ہے لا یمکن ان یترکہو او یجد اللذت فی غیرہی تو ممکن ہی نہیں کہ وہ اس کو پھر چھوڑ دے وہ ایمان کو چھوڑتا ہی نہیں یا اس کی لذت کسی اور کے لئے نہیں چھوڑتا یعنی پھر وہ لازمی طور پر اس کو پکڑ کے رکھتا ہے اپنے ایمان کو کسی قیمت پر جانے نہیں دیتا کیونکہ اس ایمان سے اس کے اندھیرے دور ہوئے اس روشنی سے اس کی ظلمتیں ختم ہوئیں اب وہ اس روشنی کو بجھنے نہیں دینا چاہتا لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان ایمان کی حلاوت پاتا ہے مٹھاس آتی ہے اس کو ایمان اور ہدایت اور اللہ کی اطاعت میں اس کو لذت محسوس ہوتی ہے فَإِبْرَاهِيمُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا اب اس میں ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام لَمَّا طَلَبَ مِنْ رَبِّهِ جب انہوں نے طلب کیا اپنے رب سے اَيُّرِيَهُ كَيْفَ يُحِيِ الْمَوْتَ کہ وہ ان کو دکھائیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے لَمْ يَطْلُبْ بُرْحَانًا انہوں نے برحان نہیں طلب کی اَوْ تَقْوِيَةً لِّلْإِيمَان یا ایمان کے لئے کوئی قُبَّت اِنَّمَا هُوَ أَمْرٌ آخَرْ لَهُ مَذَاقٌ آخَرْ یہ ایک اوری معاملہ تھا جس کا کچھ اوری ٹیسٹ ہوتا ہے مزاق ہوتا ہے ٹیسٹ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اَوَلَمْ تُؤْمِنْ کیا تم ایمان نہیں رکھتے تو انہوں نے کہا بَلَا وَلَاكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تو یہ معاملہ کچھ اور تھا اِنَّهُ أَمْرُ الشَّوْقِ الرُّوحِي یہ روح کے شوق کا معاملہ تھا الَا مُلَابَسَتِ وَرُّعِيَةِ السِّرِّ الْإِلَاہِ فِي أَثْنَاءِ بُقُوعِهِ الْعَمَلِي کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ یہ معاملہ کیا تھا دراصل یہ اس تعلق کا معاملہ تھا مُلَابَسَتِ وَرُّعِيَةِ السِّرِّ الْإِلَاہِ کہ وہ تعلق اور الہی راز کو دیکھنا یعنی اللہ پیدا کیسے کرتا ہے فِي أَثْنَاءِ وَقُوعِهِ اس کے واقع ہونے کے دوران الْعَمَلِي عَمَلِي طور پر کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسے کہ اللہ تعالی نے فرمایا یعنی ان کے اندر ایک شوق تھا کہ اللہ سبحانو تعالی جس طرح پیدا کرتے ہیں وہ پیدا کرنا میں دیکھ لوں اس سے یقین اور اتمنان کا عالم ہی کچھ اور ہوگا کہتے ہیں نا کہ دیدم مانن نبشنیدم یا کچھ ایسا محاورہ پارسی کا کہ دیکھنا سننے سے مختلف ہوتا ہے وہ دیکھنا جو ہے وہ سننے کی طرح نہیں ہوتا ہے ایک واقعی یہ قصہ ہوتا ہے جو آپ نے سنا ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے جس کے اینی شاہد ہوتے ہیں جس کو آپ نے دیکھا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے کسی چیز کے ٹیسٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوتا ہے کہ یہ بہت میٹھا ہوتا ہے بہت مزکا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ نے اپنی زبان پر اس کو رکھا ہوتا ہے ان دو کیفیات اور تجربات میں بڑا فرق ہے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا انہوں نے سن لیا انہوں نے مان لیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا کوئی شک نہیں ہاں ضرور کرے گا لیکن اس سے اگلا ایک درجہ ہے علم اليقین کا کہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہوتا کیسے ابزوربیشن مشاہدہ یعنی پریکٹیکلی اس چیز کو محسوس کرنا چاہتے تھے تاکہ اگلے درجے پہ چلے جائیں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ آپ مجھے دکھائیے کہ آپ کیسے زندہ کریں گے مردوں کو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا تم ایمان نہیں رکھتے کہا کیوں نہیں رکھتا ہوں تاکہ میرے دل کو ایک قرار آجائے ایک اتمنان آجائے وہ تن ایک تجسس ہوتا ہے ایک چاہت ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے ایک انکیزیٹیوٹی ہوتی ہے کہ انسان اس چیز کی حقیقت تک ہوئینا چاہتا ہے تو اس بے قراری کو قرار آجائے فرمایا اچھا لے لو چار پرندے ان کو اپنے سے مانوس کر لو پھر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو یعنی ان کو زبا کرو پھر کاتو پھر اس کے ٹکڑے کر کے چار پہاڑوں پر رکھ دو ثُم مدعوهنہ پھر ان کو بلاؤ یا تینک سایا آجائیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ اللہ تعالی بہت زبردست حکمت والا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَنَى وَلَكِنْ لِيَقْمَئِنَّ قُلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جِعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْآ ثُم مَدْعُهُنَّ يَأْتِي لَكَ سَعْيَا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَرُؤْيَةُ الْآيَاتِ الْكُونِيَةِ لَهَا مَذَاقْ کائنات کی نشانیوں کو دیکھنے کا بھی ایک زائقہ ہے ایک ٹیسٹ ہے وَتَدَبُّرِ الْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ لَهَا مَذَاقْ اور قرآن کی آیات میں غور و فکر کا بھی ایک مزہ ہے وَالْإِيمَانُ بِالْغَيْبِ لَهُ مَذَاقْ اور ایمان بالغیب کا بھی ایک زائقہ ہے وَمَذَاقُ الرُؤْيَةِ هَذِهِ الْعَمَلِيَّةِ اور اس عملیہ یا اس عمل کا آنکھوں سے دیکھنا امام العین اپنی آنکھوں کے سامنے لَهُ مَذَاقْ آخر اس کا ایک اوری مزہ ہے غیر مذاقِ الْإِيمَانِ بِالْغَيْبِ جو ایمان بالغیب کے مزے کے علاوہ ہے اس سے بڑھ کر ہے یعنی جو چیز غیب میں ہے اگر وہ نظر آ جائے تو انسان کا حال کیا ہوتا ہے مثلاً عذابِ قبر جو ہے وہ غیب کا ایک علم ہے نا یعنی غیب میں ہے ہمیں نظر نہیں آتا لیکن کبھی کبھی اللہ سبحانو تعالیٰ کچھ چیزیں دکھا بھی دیتا ہے کہ کسی کی قبر سے سانف نکل آتا ہے یا پھر اس کو قبر کھود رہے ہوتے ہیں تو جہاں کھوتے ہیں سانف نکلنا شروع ہو جاتا ہے عذابِ قبر کی جو تفصیلات آتی ہیں اس میں سانفوں کا ذکر بھی آتا ہے تو کسی عام سانف کو دیکھ کر شاید اتنی دہشت نہ ہو جتنی قبر سے نکلے ہو سانف کو دیکھ کے دہشت ہو سکتی حالانکہ ہمیں بہت دفعہ پڑھایا جاتا ہے سکھایا جاتا ہے ہم خود بھی بکس میں پڑھتے ہیں کہ قبر میں سانف ہوں گے بچوں ہوں گے قبر کے اندر آگ ہوگی فلاں ہوگا فلاں ہوگا تو لیکن ہمیں وہ اس طرح یقین نہیں آتا یا وہ خوف کی کیفیت نہیں ہوتی لیکن جب ہم کوئی چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر یقین کی کیفیت بھی اور خوف کی کیفیت بھی بدل جاتی تو پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی ایسا رؤیہ یا ایسا نظارہ آنکھوں سے دکھاتے ہیں کہ ان کا علم میں یقینی ہو جائے کیونکہ ان کے یقین کو آگے ٹرانسفر ہونا ہے صرف انفرمیشن نہیں یعنی ایک اچھا استاد وہ ہوتا ہے جو صرف معلومات نہیں دیتا بلکہ معلومات کے ساتھ اپنے طالب علموں کو شخص سے یقین کی طرف بھی لاتا ان کو کنونس بھی کرتا ہے جو وہ بتا رہا ہوتا ہے تاکہ اس چیز پر ان کا ایمان بڑھیں تو ایمان بالغیب تو ہے ہی لیکن اس چیز کا نظارہ دیکھنا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ ایک اور ہی درجہ ہے ایک اور ہی طرح کا ذوق ہے فَأَرَادَ عِبْرَاہِمُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَرَا يَدَ الْقُدْرَتِ وَحِيَتَعْمَل ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ قدرت کے اس ہاتھ کو دیکھے جب وہ کام کر رہا ہو لِيَحْسُلَ عَلَى مَذَاقٍ وَحَلَاوَتِ هَذِهِ الْمُلَابَسَتِ تاکہ وہ پا سکے مزہ اور حلاوت اس تعلق لِيَسْتَرُوحَ بِهَا تاکہ اس کو انہیل کر سکے وَيَتَنَفَّسَ فِي جَبْ بِهَا اور اس کی فضا میں سانس لے سکے وَيَعِيشَ مَعَهَا اور اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے یعنی وہ لطف اس کے سانسوں کا حصہ بن جائے اور اس کے ہر سانس کے ساتھ وہ یقین اور وہ ایمان کی کیفیت ہو اس ایمان کے ساتھ وہ زندہ رہیں وَإِبْرَاہِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْشُدُ اِتْمِعْنَانَ الْإِنسِ إِلَى رُؤْيَةِ يَدِ اللَّهِ تَعْمَل ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تلاش میں تھے انسان کے اتمنان کی اللہ کے ہاتھ کو کام کرتے ہوئے دیکھ کر وَاتْمِعْنَانُ التَذَبُّقِ لِسِّرِّ الْمَحْجُوبِ اور چھپے ہوئے راز کو چکھنے کا یا دیکھنے کا یا اس کے ذائقے کا اتمنان پانا وَهُوَ يَتَجَلَّ وَيَنْكَشِفُ جس وقت وہ راز سامنے آ جائے کھل جائے اور روشن ہو جائے وَقَدَ استِجَابُ اللَّهِ لِحَاسَ الشَّوْقُ وَالْتَتَلُّو فِي قَلْبِ عِبْرَاہِيمُ بھڑکا دیا اس شوق کو اور اس معلومات کو حاصل کرنے کو اللہ تعالیٰ کی اس قبولیت نے ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وَأَرَاهُ تَجْرِبَتَ الزَّاتِيَا الْمُبَاشَرَ وَالْقُدْرَةَ الْإِلَاہِيَا وَأَرَاهُ اور ان کو دکھایا التجربہ الزَّاتِيَا ذاتی تجربہ المباشرہ دائرک وَالْقُدْرَةَ الْإِلَاہِيَا اور قُدْرَةِ الْإِلَاہِ بھی دکھائی یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا جو شوق دیکھا اور اس کو مان بھی لیا اور اس کے مطابق انہیں جو تجربہ کرایا اس سے ابراہیم علیہ السلام کی اندر ایک اوری طرح کا شوق پیدا ہو گیا فَرَآَا عِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ السِّرَّ الْإِلَاہِيَا يَقَوْ بَيْنَ يَدَئِهِ تو ابراہیم علیہ السلام نے رازِ الٰہی کو اپنی آنکھوں کے سامنے واقع ہوتے دیکھا یعنی اپنے سامنے وَهُوَ السِّرُ الَّذِي يَقَوْ كُلَّ لَحْزَةِ اور یہ وہ راز ہے جو ہر لمحہ واقع ہو رہا ہے وَلَا يَرَ النَّاسُ إِلَّا آثَارَهُ بَعْدَ تَمَامِهِ اور لوگ نہیں دیکھ پاتے اس کو مگر اس کے نشان کو آثار کو اس کے پورا ہونے کے بعد اِنَّهُ سِرُّ حِبَتُ الْحَيَاتِ وہ ہے زندگی کے گفٹ کا راز یعنی ہر وقت چیزیں پیدا ہو رہی ہیں زندہ ہو رہی ہیں وجود میں آ رہی ہیں لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وجود میں آ جاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جس وقت وجود میں آ رہی ہوتی ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں مثلاً ایک پودا ہے مجھے بچپن سے ہمیشہ ہی بہت شوق رہا کہ مجھے یہ نظر آئے کہ کس طرح یہ پودا بڑھتا ہے ایک دن دیکھتے ہیں تو پتہ چھوٹا ہوتا ہے اگلے دن دیکھتے ہیں صبح تو پتہ تھوڑا اور بڑھا ہوتا ہے پھر اور بڑھا ہوتا ہے پھر اس کا رنگ بدلہ ہوتا ہے پھول ایک دن وہ کلی ہوتا ہے پھر وہ پھول پورا بنتا ہے پھر وہ کھلتا چلا جاتا ہے تو یہ نیچے سے کون سی طاقت ہے جو اس کو کھول رہی ہے کیا زمین کے اندر یہ طاقت ہے یا کوئی اور ہاتھ ہے یہ ہو کیسے رہا ہے یہ آپ سب کے دل میں ایک ضرور تمنا ہوگی جس سے ہمارے بال ہیں بڑھتے بڑھ کیسے جاتے ہیں یہ مرگی نے پندہ دیا یہ کیسے ہو گیا یہ کسی فیمیل کا بچہ ہوا کیسے یہ سب کچھ بن گیا یعنی یہ سوال ہر ایک کے دل میں آتا ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی اس کو بنتا ہوا نہیں دیکھتے انسانی چیزیں جو بنتی ہیں وہ کارخانے میں جا کے آپ اس کو بنتا ہوا بھی دیکھ سکتے اس کے مرحلے آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے لیکن اس خاموشی اور اس رازداری کے ساتھ ہر چیز وجود میں آ رہی ہے کہ ہم دیکھ نہیں پاتے اس طرح اب کچھ ایسے طریقے اختیار کیے گئے ہیں کہ وہ ہمیں کسی حد تک کچھ چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں اس فاس سپیڈ کے اوپر جب ان کو رکھ کے دیکھتے ہیں لیکن حقیقت اصلی نہیں دیکھی ہم نے کبھی بچوں کے سوال ہوتے ہیں جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے چھوٹے بہن بھائی تو وہ بہت کوششن کرتے ہیں کہ بچہ آیا کہاں سے اتنا تجسس ہوتا ہے ان کو کہ یہ اتنا یعنی اس بچے کو دیکھے کہ کہاں تھا اور پھر طرح طرح کہ سوال کرتے ہیں اور والدین ان کو پھر کہتے ہیں ہسپٹل سے لائے ہیں یا کوئی پھینک گیا ہے اس طرح کی چیزیں کر کے تو ان کا اس سے تسلی نہیں ہوتی کہ یہ ایسی بات ہے خود آپ اپنے جسم میں دیکھیں اپنی ایک خاص سپیڈ کے ساتھ مگر ہمیں وہ بڑوتی نظر نہیں آتی تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ ہی خالق ہے لیکن اس کی تخلیق کا جو عمل ہے یا عملیہ ہے وہ اس کو ہم گراسپ نہیں کر پاتے کہ ہوتا کیسے سیچی بہت اچھے طریقے سے ہاتھ سمجھ میں آیا کہ جو کسی وجود میں آنے کا جو پروسس ہے اس کو دیکھنے کا جو شوق انسان کے اندر ہے مثلا میں اس کو پڑھتے ہو خود سوچ رہی تھی کہ بچے کی جو تخلیق کے مراحل ہوتے ہیں تو خود ہمیشہ سے میرے دل میں ہوتا تھا کہ بچہ اللہ تعالیٰ کیسے بناتے ہیں تو اب جبکہ الحمدللہ ہم سائنٹیفک ایسی ترقی ہو گئی ہے کہ ہم ایسی ویڈیوز اور ایسی چیزیں دیکھتے ہیں کہ جس سے پورا ایک پتہ چلتا ہے کہ پہلے دن سے بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہو رہی ہے تو جب یہ چیز میں نے پہلی دفعہ دیکھی تھی ان چیزوں کو بھی دیکھ کے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں مزید یقین حاصل ہوتا چلا جاتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے جو بات اپنی کتاب میں کہی ہے اور جو اپنے نبیوں کے ذریعے ہمیں سمجھائی ہیں وہ حقیقتیں ہیں اسلام علیکم استادہ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے حدیث کورس میں ہم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر رہے تھے تو حدیث پڑھ رہے تھے چھت میں بیٹھے میں اور میری کلاس فیلو تو اچانک سے نا روٹی کی خوشبو آنے لگ گئی اس وقت کھانے کا ٹائم بھی نہیں تھا کوئی اڑگیت کوکنگ ایریا بھی نہیں تھا کہ جہاں سے خوشبو ایکسپیٹ کی جا سکتی تو ایسی خوشبو آ رہی تھی جو پھلکا کی فریش فریش روٹی کی ہوتی ہے نا وہ خوشبو آ رہی تھی تو خیر ہم نے ایک دوسرے سے ڈسکس کیا کہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے تو پھر ہم اگلی حدیث پڑھنے لگ گئے تو وہ حدیث اگلی تھی کہ جنتیوں کی جو مہمانی ہوگی وہ روٹی اور سالن کے ساتھ ہوگی اور سالن وہ جو مچھلی کی کلیجی والا وہ حدیث آتی ہے نا تو اتنا اللہ تعالیٰ پہ پیار آئے کہ اللہ تعالیٰ واقعی سمیع و نالی میں خوب سن رہا ہے کہ اس ٹائم ہم جو بات کر رہے ہیں کنیکٹ ہو جاتی ہیں چیزیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ایک جو ہم لوگ رات کا اندرہ دیکھتے ہیں ایک جو دل کے اندر اندرہ ہوتا ہے تو پشلی دنوں میرا کشمیر کا ٹرپ تھا آپ سے ذکر کیا تھا میں اس کے بارے میں ادھر لائٹ نہیں تھی اتنی ڈارکنیس تھی اتنی ڈارکنیس تھی کہ ہم لوگوں کو بہت مشکل سے نظر آ رہا تھا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں پر اس کی مٹی کشمیر کے ایسی تھی کہ وہ گلیٹری مٹی ہوتی ہے نا شائن کر رہی تھی تو وہاں پہ میں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی اتنی بہترین قدرت دیکھی کہ کس طرح یہ دنیا اتنی خوبصورت بناتا ہے تو وہ جنت کیسی ہوگی تو وہ تو صرف غور و فکر کا تھا وہاں پہ سفر میرا تدبر کیا تھا وہاں پہ میں نے جس طرح آپ یہ بتائی تھی نا کہ آیتوں کے اوپر غور و فکر کیا کریں یہ قرآنی آیتیاں اور ادھر ہم لوگ گئے تھے غور و فکر کرنے دنیا میں کیا ہے تو ابھی ابھی جب آپ اندھیروں کی بات کر رہی تھی ایک ہوتا ہے دارکنس جو ہم لوگ رات کو چلتے ہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور ایک دل کا اندھیرہ ہوتا ہے اور میں نے قرآن کو لائٹ دیکھا ہے اندر وہ جتنا جتنا پڑھتے جاتے ہیں اتنا اتنا لائٹ جو ہے وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے کبھی کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے دل کے اندر بھی بٹ یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاؤگے تو آپ کو روشنی ملتی جائے گی تو الحمدللہ میں نے یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ دوست بھی ایسے بنائیں کہ اگر آپ ہندیروں میں جا بھی رہے ہو تو پیچھے سے وہ لائٹائن لے کے آ جائے کہ تم غلط راستے پہ چاہ رہے ہو سلام اللہ رأى ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم حاذا سرر یقعو بین یدئی دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے اس راز کو وہ واقع ہو رہا تھا ان کے سامنے یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے یہ راز کھل رہا تھا طیور معروفہ امسکہا جانے پچانے پرندے جن کو انہوں نے رکا ہوا تھا پکڑا ہوا تھا ثم زبہہا پھر ان کو زبہ کیا وقتعہا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے وخلطا اجزاءہا ببعد اور ان کے اجزاء کو ایک دوسرے میں مکس کر دیا ثم فرقہا فی اماکن متبائدہ پھر ان کو جدا کیا دور دور کی جگہوں پر یعنی چار پہاڑوں کی چوٹیوں پر ایک دوسرے سے دور ثم دعاہا پھر ان کو بلایا پکارا فتجمع اللحم مع اللحم تو جمع ہو گیا گوشت گوشت کے ساتھ مل گیا جا کے وَالْدَمُوا مَعَدْدَمُوا اور خون خون کے ساتھ وَالْرِیشُ مَعَرْرِیشُ اور پر پر کے ساتھ وَالْعِزَامُوا مَعَلْعِزَامُوا اور ہڈیاں ہڈیوں کے ساتھ ثم جاعتِ لَيْهِ مُسْرِعَةً حَيَّةً پھر آگے ان کے پاس دوڑتے ہوئے زندہ کم آکانت من قبل جیسے وہ زبہ کرنے سے پہلے تھے تو انہوں نے یہ سارا ایکسپیرینس اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور ان کا اور زیادہ یقین بڑھ گیا کہ واقعی اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے فَاجْتَمَعَلَهُ دَلِيلُ الْعِيَانِ بِالْبَصَرِ تو جمع ہو گئی ان کے لیے دلیل آنکھوں سے دیکھی آئی بیٹنس عیان ہوتا ہے آئی بیٹنس مَعَدَلِيلِ الْعِيمَانِ بِالْخَبْرِ ایمان کی اس دلیل کے ساتھ جو خبر کے ذریعے ملی یقین کا مرتبہ فَتَوَارُدُ الْعَتِلَّةِ الْيَقِينِيَةِ يَزِيدُ الْعِيمَانِ یقینی دلائل کا وارد ہونا ایمان بڑھا دیتا ہے وَيَكْمُلُ بِهِ الْعِيقَانِ اور اس سے یقین کامل ہوتا ہے وَيَسْعَا فِي نَيْلِهِ اُلُو الْعِرْفَانِ اور اس کے پانے کے لیے صاحب علم لوگ یہ صاحب معرفت لوگ دوڑتے ہیں کوشش کرتے ہیں وَلِذَلِكَ اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ حِينَ قَالَ لَهُ اسی لئے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی یا ان کی بات مان لی جب انہوں نے کہا اَبَا لَمْ تُؤْمِن کیا تم ایمان نہیں رکھتے قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّيَةْ مَاِنَّ قَلْبِ کہا کیوں نہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اتمنان ہو قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَا وَلَا كِلِّيَةْ مَاِنَّ قُلْبِ وَالْایمَانُ عَازَمُ شَيْءٍ وَأَغْلَى شَيْءٍ اور ایمان سب سے بڑی اور سب سے مہنگی چیز ہے وَبِهِ يَسْعُدُ الْإِنسَانُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اسی سے انسان دنیا اور آخرت میں سعادت پاتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ يَتَوَجَّهُونَ إِلَى رَبِّهِمْ بِالطَعَةِ وَالْتَسْلِيمِ اور مومن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اطاعت اور تسلیم کے ساتھ سرندر کر کے سر جھکا کے لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ أَنَّهُمْ سَائِرُونَ إِلَيْهِ کیونکہ وہ یہ جانتے ہوتے ہیں کہ وہ اسی کی طرف جا رہے ہیں فَيَقْبَلُونَ أَلَا تَعْتِهِ تو وہ اس کی اطاعت قبول کر لیتے ہیں وَيَطْلُبُونَ مَغْفِرَتَهُ اور اس کی مغفرت طلب کرتے ہیں کَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُلُّنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمَيْنَا وَأَتَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ سب کے سب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی غُفْرَانَكَ تیری بخشش چاہیے رَبَّنَا اے ہمارے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ اور تیری ہی طرف لٹنا ہے پلٹنا ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرِ فَالْإِمَانُ يُولِدُ السَّمْعَ وَالطَّعَةَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ پس ایمان پیدا کرتا ہے سننے کی طاقت اور اطاعت کرنے کی اللہ اور اس کے رسول کے لئے یعنی جتنا ایمان ہوتا ہے انسان اتنی توجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتا بھی ہے اور مانتا بھی السمع لکل ما جاء من اندلہ ہر وہ چیز سننا جو اللہ کی طرف سے آئی وَالطَّعَةُ لِكُلِّ مَا أَمَرَ بِهِ اللَّهِ اور اطاعت کرنا ہر اس چیز کی جس کا اللہ نے حکم دیا ہے وَهُمَّا السَّمْعِ وَالطَّعَةِ يَشْعُرُونَ بِالتَّقْسِيرِ اور وہ سننے اور اطاعت کرنے کے ساتھ احساس رکھتے ہیں اپنی کمی کو تاہی کا وَالْعَجْزِ أَنْ تَوْفِيَةِ نَعْمِ اللَّهِ حَقَّ شُكْرِهَا اور آجزی کا بے بسی کا اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا کرنے کا حق ادا کرنا یعنی پورا پورا حق ادا کرنا اللہ کی نعمتوں کے شکر کا وَفَرَائِدِ اللَّهِ حَقَّ عَدَائِهَا اور اللہ کے فرائض کے بارے میں بھی وہ احساس رکھتے ہیں کہ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے فَيَطْلُبُونَ مَغْفِرَتَهُ مِنَ التَّقْسِيرِ تو وہ طلب کرتے ہیں اس کی بخشش کمی کو تاہی سے وَتَدَارُكَهُمْ بِرَحْمَتِهِ اور اس کی رحمت کو پا کر لِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ عَزِيمَ حَقِّهِ کیونکہ وہ اس کے عظیم حق کو پہچان لیتے ہیں یہ ہے ایمان سے ملنے والی معرفت کہ انسان اللہ کا حق پہچاننے لگتا ہے کہ کتنا بڑا ہے وَمِقْدَارَ تَقْسِيرِهِمْ فِي حَقِّهِ اور اس کے حق میں اپنی کمی کی مقدار کو بھی پہچان لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اب دیکھئے کہ ہمارے اندر یعنی عمومی طور پر ایک ناشکری کا کلچر ہے ہم اللہ کا حق نہیں پہچانتے کہ کتنا بڑا ہے ہم ماباپ کا حق نہیں پہچانتے کہ کتنا زیادہ ہے ہم پر ہم استاد کا حق نہیں جانتے ہم مسلمان کا حق نہیں جانتے کہ ایک مسلمان کا دوسرے پر کیا حق ہے اور جب جانتے ہی نہیں تو پھر ان حقوق کو ادا کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے تو یہ دراصل سبب ہے ایمان کی کمزوری کا جب ایمان آتا ہے تو انسان کے اندر ایک میزان آتا ہے اور انسان اس میں تول لیتا ہے کہ کون میرے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے کس کا حق مجھ پر کتنا زیادہ ہے اور پھر وہ اس کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے اللہ کا حق سب سے بڑا ہے لہٰذا وہ اس کی زندگی میں اللہ کی ذات ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ ہوگی ماں باپ کا حق سارے انسانوں سے زیادہ ہے لہٰذا اس کی زندگی میں ان کو خوش کرنا کسی بھی اور کو خوش کرنے سے زیادہ افضل یا اہم ہوگا پھر اسی طرح باقی بھی جن جن کا ہم پر احسان ہوتا ہے اور جتنے بھی عام انسان ہیں جیسے آتا نا نفس کا علیہ کا حق ولی زور کا علیہ کا حق مہمان کا بھی حق اس کا بھی حق اس کا بھی سوسائیٹی کے جو کمزور اور معزور اور بیمار لوگ ہیں ان کا بھی حق جو علم کے بغیر ہیں ان کا بھی حق یہ بہت چھوٹی تھی تمہارے والد کہتے تھے اکثر یہ بات سمجھاتے تھے کہتے تھے کہ لوگوں کے ہم پر اتنے حق ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی بھی حق ادا کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہو سکتا تو میرے کبھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا کہتے ہیں کہ دوسروں کے ہم پر بہت حق ہے کون ہے جس کا ہم پر حق نہیں مظلوم کا بھی حق ہے بیمار کا بھی حق ہے کوئی فوت ہو گیا اس کا بھی حق ہے کوئی بھوکا ننگا اس کا بھی حق ہے کوئی جاہل اس کا بھی حق ہے کوئی دین سے لا علم اس کا بھی حق ہے تو ہم تو اپنے صرف فرائزی پورے کر رہے ہیں تو جب انسان ان حقوق کو جان لیتا ہے ان کو سمجھ لیتا ہے اور ان کو ادا کرنے کی کوش کرتا اور حق ادا نہیں کر پاتا تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا جان دی دی ہوئی اسی کی تھی جان دے کے بھی انسان کسی تکبر کا شکار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے حق تو یہ کہ حق ادا ہی نہیں ہوا سچ بات یہ کہ حق ادا ہی نہیں ہوا کہاں سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے بڑے تیر مار لیا اور ہم نے بہت کچھ کر لیا تکبر کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی وہ کوکی پورے نہیں ہوتے اور ان سے ہی چھوٹ جائے تو بڑی بات ہے لیکن یہ نظر کیوں نہیں آتے یہ محسوس کیوں نہیں ہوتا ان کا وزن کیوں نہیں محسوس ہوتا ہمیں کیونکہ ہم پہچانتے ہی نہیں کیونکہ ہم نے شکر ادا کرنا ہی نہیں ہم نے کسی کی شکر گزاری کرنی ہی نہیں ہمیں صرف پتہ ہے تو ایک حق کا پتہ ہے اور وہ میرا حق کیا ہے میرا حق نہیں دی رہا سارا رونا ہی تو اس بات کا ہے کہ میرا حق نہیں مجھے مل رہا سارے غصے غام ناراضگیاں یہ سب کس وجہ سے ہیں کہ میرا حق نہیں دیا جا رہا بچے نہیں پوچھتے شوہر نہیں پوچھتا دوست نہیں پوچھتے لوگ نہیں پوچھتے اور پتہ نہیں کس کس سے گلے ہیں گلوں سے بھرے ہوئے ہیں تو پھر تو توبہ بھی نہیں کی جاتی اگر کسی کو کہنے استغفار کرو تو کہتے ہیں کس بات پر میں نے گناہ ہی کیا کیا ہے تو یہ جو اتنی حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے نہ ڈھنگ سے نماز ہے نہ حقوق کے لئے بات کا خیال ہے تو اس کا شعور بھی تو نہیں نا کیونکہ روشنی نہیں ایمان نہیں استعالی جو ہم نے پچھلے ناسٹ پیرا گراف پڑھا ہے پیش نمبر سیمن ٹونٹی سیمن پہ اس میں جب یہ دلائل آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے اور ایمان اس کا بڑھتا ہے اور پھر وہ یقین اور یہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی جاتی ہیں زیادہ ہوتی جاتی ہیں اور پھر فرمایا کہ یہاں کوئی انڈ نہیں ہے وَيَسْعَا فِي نَيْلِي أُلُّ الْعَرْفَانِ اور دوڑتے ہیں اس کو پانے کیلئے اُلُّ الْعَرْفَانِ اس میں مجھے امام احمد بن حمبل یاد آ رہے تھے استاذہ ان کی طلب علم کا شوق تھا بڑھاپے تک کہ کس طرح وہ علم کی وہ کرتے تھے یہ یہی چیز ان کو موٹیویٹ کرتی تھی یعنی جب وہ سنتے تھے وہ انتہائی بوڑے ہو چکے تھے سیدھے چل بھی نہیں سکتے تھے یعنی تیک طرح سے بڑھاپے سے جو کمر جھک جاتی ہے تو کسی نے ان کو دیکھا کہ وہ کلم دبات اٹھائے ہوئے تیز تیز جا رہے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں انہوں نے پوچھا کب تک کہا موت تک اور ہمارا حال کیا ایک کورس کر لیا بہت پڑھ لیا اب فارغ ہو گئے کتابیں رکھو گئیں اب فارغ ہیں اب آزاد ہو گئے تو جب پڑھیں گئی نہیں تو حقوق پتا کہاں سے چلیں گے اور جب چلے گئے نہیں پتا تو حقوق ادا کہاں سے کریں گے اس کے لئے کہاں تکیں گے اس کے لئے محنت کہاں سے ہوگی استاذہ آج کن ہمارا تو دبور جو چل رہا ہے اس کے ساتھ سورہ الوقرہ چل رہی ہے ہماری تو جب ہم نے ایک تحاریم قرآن کا کورس کیا تھا تو مجھے بلکل سمجھ نہیں آئی تھی سورہ الوقرہ کے میں کہتی تھی یہ تو کسی اور کی بات ہو رہی ہے یقاد البرکو بس ورڈز میں نہیں یاد کر لئے تھے تو میں پڑھ لیتا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کے کہ اللہمارین الحق حق کا ورزق نتبہ اور لیٹرلی تین دن میرے اتنے سٹریس میں گزرے وہ لگے ساری آیتیں میرے لئے ہیں تو یہ دن تو مجھے یہ لگا اور مجھے واقعی میں بھی یہ پڑھتے ہوئے فیل ہو رہا تھا کہ اب ہم سب میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایمان لانا ہے کیونکہ سب نے اتنا علم لے لیا ہے کہ اچھے اور برے کے تمیز آ چکی ہے لیکن یہ فرق پتا نہیں چلتا کہ ہمارے اندر پرابلم کیا ہے تو اس میں ایک آیت آئی تھی کہ بس ہمارے اندر کا ہوتا ہے ایک منافقت وہ ہر وقت رہتی اور وہ شیطان ہر وقت ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اب تھوڑی سے نیکیاں کر دی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک لیول پر رہی لیکن جب انسان خود اپنا لیول گرانے ہی شروع ہو جائے تو بالکل گر جاتا ہے لیکن ایک دم دیکھ لیں تو جب خواہشات کے پیچھے دوڑتا ہے تو پھر گرتا ہے یہ بات ہو رہی تھی نا کہ ہم علم بھی اسی وجہ سے حاصل نہیں کرتے اس لئے دور رہتے ہیں کہ پھر ساروں کے حقوق پتا چل رہیں گے اور وہ دینے پڑیں گے اور یہ جو حقوق کیے ابھی ہم نے لسپت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہا کورپندوں کا ماں با بکا اس کے علاوہ بھی اس ساتھ دیکھا جائے تو اللہ کی تمام کرییشن جو ہے اس کے بھی حقوق ہے ہم پہ کہ ہم مطلب ان کے ساتھ دیلنگ ہماری کیسی ہے ہم ان کو ریسورسز کو ضائع کرتے ہیں اور یہ سب چیزیں ہمیں علم کے ساتھ ہی حاصل ہوتی ہیں ورنہ جاہلوں والی زندگی گزارتے ہیں تو ہم ان کو بھی ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں نہ اپنے بینیفٹ کے لئے استعمال کرتے ہیں نہ کسی اور کے بینیفٹ کے لئے پہلی بہلی بات ہے جہاں پر یہ تو مجھے اتنی حرانی ابھی تک ہو رہی ہے کہ یہ شک کا ہونا دھیرہ ہوتا ہے یا حرس کا ہونا یا سخت دلی کا ہونا شقاوت کا ہونا ریاہ کا ہونا یعنی یہ ہمیں لگتا ہے یہ تو حیبٹس ہیں اور یہ تو میری نیچر ہے کچھ چیزیں میری عادت ہیں کچھ چیزیں نیچر ہیں بائی نیچر میں سخت ہوں بائی نیچر میرے اندر ذرا آرام سے بات ماننے کی عادت نہیں ہے ہے ریجیڈیٹی ایک تھوڑی سی میرے اندر اور پھر ہم اس کو اس طرح جسٹیفائی کر لیتے ہیں تو ہر انسان کے اپنے ایک نیچر ہوتی ہے تو یہ تو یہ ساری باتیں کہی جاری ہیں اس میں تو کہیں بھی ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ ظلمات ہیں اور نفس کے ظلمات ہیں اور مجھے اب وہ بات سمجھ میں آرہی ہے کہ یہ جتوا ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا اور پھر ایک ایک چیز گن گن کے گن گن کے اور وہ گن گن کے کیا چیز ہے وہ اپنے نفس کے اندر کی ہی ساری چیزیں ہیں وہ کہیں باہر کے نور کی تو بات ہی نہیں آرہی یہاں پہ اور پھر شروع کہاں سے ہو رہا ہے قلب سے شروع ہو رہا ہے جو مرکز ہے سب سے پہلے کہ اللہم اجعل فی قلبی کے بعد پھر واقعی چیزیں آتی ہیں وَطَلَبُ الْغُفْرَانِ اِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْاَسْتِسْلَامِ لِلَّهِ اور معافی کی طلب بخشش کی طلب آتی ہے اللہ کے آگے سبمیٹ کرنے کے بعد وَاَعْلَانُ السَّمِعِ وَتَّعَاتِ لَهُ اور اس کے لیے سننے اور اطاعت کرنے کے اعلان کے بعد وَالْيَقِينِ بِأَنَّ الْمَسِيرَ إِلَيْهِ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ دنیا اور آخرت میں ساری چیزیں اسی کی طرف لوٹتیں اَلْمَسِيرُ إِلَيْهِ فِي الدُنْيَا فِي كُلِّ عَمْرٍ وَفِي كُلِّ عَمَلِ اس دنیا میں لوٹنا ہر کام اور ہر عمل میں فَلَا مَنْجَا مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ تو کوئی نجات نہیں اللہ سے مگر اسی کی طرف وَلَا عَاسِمَ مِنْ قَدْرِهِ وَلَا نَجَاةَ مِنْ اِقَابِهِ اور کوئی بچانے والا نہیں اس کی تقدیر سے اور کوئی نجات نہیں اس کے سزا سے اِلَّا بِرَحْمَتِهِ وَغْفْرَانِهِ مگر اس کی رحمت اور اس کی بخشش کے ساتھ وَالْمَسِيرُ إِلَيْهِ فِي الْآخِرَةِ اور واپسی اس کی طرف آخرت میں فَالْخَلْقُ لِلَّهِ تو ساری مخلوق اللہ کی ہے وَهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں فَمَنْ قَدْمَ بِالْإِمَانِ جو ایمان لے کر آیا اَدْخَلَهُ الْجَنَّةِ تو اس نے اس کو جنت میں داخل کر دیا وَمَنْ جَاءَ بِالْكُفْرِ اور جو کفر لائیا وَالْمَعَاسِي اور گناہ اَدْخَلَهُ الْنَّارِ تو اس نے اس کو آگ میں داخل کر دیا وَإِذَا جَاءَ الْإِمَانُ فِي حَيَاتِ الْإِنسَانِ جَاءَتِ التَّقْوَى جب ایمان انسان کی زندگی میں آتا ہے تو تقوی آتا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ایمان کے ساتھ ہے وَالتَّقْوَى هِيَ الْاستِقَامَةُ وَالْخَوْفُ مِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ تقوی کیا ہے استقامت اور خوف اللہ اکیلے سے اللہ ہی کا ڈر اور اسی کے لئے ہدایت پہ جم جانا وَمُرَاقَبَتَهُ وَحْدَهُ فِي جَمِيلْ اَحْوَال اور تمام حالات میں اس کے نگرانی کا احساس کہ وہ دیکھ رہا ہے وَتَقْوَى اللَّهِ هِيَ الَّذِي تَرْبُطُ الْقُلُوبُ بِاللَّهِ یہ اللہ کا تقوی ہے جو دلوں کو اللہ کے ساتھ بانتا ہے وَحِينَ يَتَّسِلُ الْقَلْبُ بِاللَّهِ اور جب دل اللہ سے مل جاتا ہے فَإِنَّهُ سَيُعَزِّمُ رَبَّهُ تو بے شک پھر وہ اپنے رب کی تعظیم کرتا ہے وَيْتَمَثَّلُ عَمْرَهُ اور اس کے حکم مانتا ہے وَيُحَقِّرُ كُلَّ قُوَّةٍ غَيْرَ قُوَّتِهِ اور وہ ہر قوت کو حقیق سمجھتا ہے سوائے اس کی قوت کے وَالْإِمَانُ يَزِيدُ بِالْتَعَاتِ وَيَنْقُسُ بِالْمَعَاسِ ایمان اطاق سے بڑھتا ہے اور گناہوں سے کم ہوتا ہے وَمَا أَسْرَعَ زَوَالُ الْإِمَانِ اَوْ دُعْفُهُ اِنْدَ لَزَعَتِ الْمَصَائِبُ ایمان کتنی جلدی زائل ہوتا ہے یا کمزور ہوتا ہے جب مصیبتیں ڈس لیتی ہیں یا مصیبتیں آ پکڑتی ہیں لَزَعَتُن ہوتا ہے برننگ یعنی جب مصیبتوں کی جلن پڑتی ہے انسان پر وَمَوَاجَهَةُ الْأَخْطَارِ اور خطرات کا مقابلہ کرنا وَلَسَعَتُ الْحَوَادِسِ الْمُؤْلِمَةِ اور دردناک حوادث یا ایکسیڈنٹس کا بائٹ کر لینا إِلَّا مَنْ ثَبَّتَهُ اللَّهُ وَآَانَهُ مگر جس کو اللہ ثابت قدم رکھے اور اس کی مدد کرے یعنی تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں انسان کا بڑا سخت امتحان ہے کہ جو ہی کوئی تکلیف آتی ہے تو سب سے پہلے انسان کی ایمان کو خطرہ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایمان نہیں رہتا جو انسان کو خوش رکھتا ہے جو انسان کو نیک عمل کرنے پر اُبارتا ہے اب دیکھیں ہمارے سر میں درد ہو تو ہمارا موڈ کتنا آف ہو جاتا ہے ڈھنگ سے کسی سے بات نہیں کرتے اگر ہمیں کوئی بچے کی طرف سے یا کسی بہن بھائی کی طرف سے کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارا اخلاق کیا ہو جاتا ہے یا اسی طرح کوئی بھی اپنے جسم پہ کوئی تکلیف آئے یا پیاروں کو کوئی تکلیف آئے یا کسی طرح کا کوئی اور مسئیبت کا واقعہ کوئی پیش آ جائے تو سب سے پہلے جس چیز کو خطرہ لاحق ہوتا ہے وہ انسان کا ایمان ہوتا ہے اور جب ایمان جانے لگتا ہے یا کمزور پڑھنے لگتا ہے تو تقویٰ جانے لگتا ہے جب تقویٰ جانے لگتا تو انسان سے حلال حرام کی پرواہ مٹنے لگتی پھر انسان اطاعت اور نافرمانی میں فرق نہیں کرتا یعنی فقر کفر یہ ساری چیزیں انسان کے ایمان کو کمزور کرتی ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ